السلام علیکم دوستو میں عنام عمزا خان ہے اور آپ دیکھ رہے ہو آپ کا اپنا چینل ملٹی الیکٹریکل ٹکنالوجی تو دوستو یہاں پر عبدیسپ تو ہمارے پاس ایک ڈسپنسر موجود ہے اور اس سے ڈسپنسر میں مسئلہ یہ ہے کہ اس میں ایک پھوٹی میں پانی نہیں آ رہے تو اگر آپ کا ڈسپنسر میڈیس کمپنی کا ہو یا اورینٹ کا ہو یا فیل کا ہو ایک سوائز ایڈ کسی بھی کمپنی کا ہو تو یہ جو میں آپ کو طریقہ سمجھا رہو یہ ہے تقریباً ساروں کا سہم ہے تو یہاں پر آپ دے سکتے ہیں دوستو اس کا یہ والا جو ٹھے میں نا اس میں پانی اچھی طریقے سے آ رہے ٹھیک ہے نا اور اس کا یہ والا جو ٹھے میں نا اس میں پانی نہیں آ رہے تو اس کو ہم ابھی چیک کریں گے اور ہم آپ کو بتائیں گے کہ اس میں پانی کیوں نہیں آتا ہے اور اس کو آپ گربیٹے خود کے سے ٹھیک کر سکتے ہو تو یہ دیکھیں دوستو یہ ٹنڈی لائن ہے ٹنڈی لائن میں پانی بلکل نہیں آ رہے ٹھیک ہے اور یہ جو گرم لائن ہے اس میں پانی اچھی طریقے سے آ رہے ہیں تو یہ جو ہے نا ٹنڈی لائن ہے اور یہ گرم لائن ہے ٹھیک ہے گرم لائن کا پریشر اچھی طریقے سے آ رہے اور ٹنڈی کرنی آ رہے ہیں تو اس کو ٹھیک کرنے کا طریقہ بہت آسان ہے تو سب سے پہلے آپ نے اس طرح کرنا ہے سب سے پہلے آپ نے اس کو کول لینا ہے اور آپ نے یہاں سے دیکھ لینا ہے ٹھیک ہے اس کو میں نے کول دیا اور یہ آپ دے سکتے ہو اس کا اندر ہم دیکھتے کہ اندر سے گندہ ہے یا ساپ ہے تو یہ دیکھیں دوستو اس کا جو گرم والا لائن ہے گرم والا سیڈ وہ یہ ہے ٹھیک ہے اس سنٹر میں اس کا گرم پانی جاتا ہے اور اس لائن میں اس کا ٹھنڈا پانی جاتا ہے اب ہمارا جو پانی وہ اسی لائن میں نہیں جا رہے ٹھیک ہے نا مطلب اس لائن میں تو صحیح یہ گرم کا ہے اور یہ ٹھنڈے کا ہے تو میں اس طرح کروں گا ابھی میں اس کو کھول لیتا ہوں اس ڈکھن کو اور اس کے بعد ہم اس کو اندر سے چیک کریں گے کہ بھئی اس کو آدمے کیسے ٹھیک کرنا ہے تو یہاں پر آپ دے سکتا ہو یہ ایک یہ سکول لگا ہوا ہے اور ایک یہ سکول لگا ہوا ہے اس کو میں کھول لیتا ہوں تو یہاں پر آپ دے سکتا ہو دوستو اس کو میں نے اوپن کر دیا اس کو میں نے کھول دیا اور اب اس کا یہ والا جو لائن میں یہ والا اس میں پانی نہیں آ رہے ٹھیک ہے نا تو میں اب اس طرح کروں گا اب میں اس میں سے اس کو کھولوں گا اچھا سمٹم کیا ہوتا ہے کہ اس کے اوپر کے بلٹائی لگ ہوتا ہے آپ نے کے بلٹائی کو کٹ لینا ہے اور آپ نے یہ جو لائن ہے اس کو چیک کر لینا ہے کہ بھئی اس کے اندر کوئی کچھرہ وغیرہ کوئی مٹی وغیرہ ہے تو نہیں لیکن یہاں پر مجھے بہت زیادہ مٹی نظر آ رہا ہے یہاں دے سکتو یہ پائپ بھی کافی گند ہو چکا ہے ٹھیک ہے اور یہاں سکتو اس کا یہ جو لائن ہے نا یہ والا اس کے اندر بھی کافی گند مجھے نظر آ رہے ہیں تو میں اس طرح کروں گا میں اب اس کو یہاں سے کھولوں گا اور اس کو میں چیک کروں گا ٹھیک ہے اگر آپ پانی کھم کرتے ہو اس میں سے تو وہ تو زیادہ اچھا ہوگا آپ کو زیادہ آسانی ہوں گی میں اس طرح کر لے تو یہاں پریاب دے سکتو اس کے اندر بہت زیادہ کچھ رہے بہت زیادہ مٹی ہیں تو میں اس پانی کو کم کر لیتا ہوں کیونکہ اس کے اندر پانی بہت زیادہ ہے اور پانی ہمارا نیچے کمپریسر اور وائرنگ کے اوپر گیر سکتا ہے تو میں اس میں سے پانی کو کم کر لیتا ہوں اور تھوڑا سا پانی کو میں چھوڑ لیتا ہوں وہ صرف ٹیسٹنگ کے لیے تو میں پانی کو کم کرتا ہوں اور اس کے بعد میں میں آپ کو بتاتا ہوں اچھا دوستو یہاں پر آپ دے سکتے ہو اس کو میں نے خالی کر دیا اور اب ہمیں اس طرح کرنا ہے یہ جو پائے پینس کو اس میں سے کھول لینا ہے یہاں پر یا دیسے تو اس میں نے کھول دیا اور اس کے اندر آپ کچھرہ دے سکتے ہو کہ اس کے اندر کتنا کچھرہ ہے یا دیسے تو اس کے اندر اتنا گن دے میں بھی اس طرح کروں گا بھی میں اس کے اندر طرح پانی ایکسرے ڈالوں گا اور میں اس کو ساپ کر لیتا ہوں تو یہاں پر میں بھی پانی ڈال لیتا ہوں یہاں پر یہاں پر یہاں دے سکتے ہوں یہ جو لائنے میں یہاں سے پانی نکل گیا یہاں پر یہاں دے سکتے ہوں بس یہ تھوڑا سا کچرا اس کے آگے آئیتا ہے جس سے ہمارا جو پانی وہ آگے انٹرمی ہو رہتا اور اس کے علاوہ آپ نے یہاں تھا کہ اس کو کلیر کر لینا ہے اور اس کے بعد آپ نے اس کو لگوا لینا ہے اور ٹھوٹی کو اپنے پریس کرنے تو جتنے بھی آپ کا کچرا ہوگا وہ اس ٹھوٹی کے ذریعے باہر نکل جائے گا ٹھیک ہے تو یہاں پر آپ دے سکتے ہو یہ اچھی طریقے سے نکل گیا اور ابھی میں اس کو تھوڑا سا بھی کر لیتا ہوں کیونکہ انہیں اتنا کل ہے تو سا بھی تھوڑا سا کر لیں گے تو سا بھی ہماری کنگ موسیقی 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 اور اب ہم یہاں پر چیک کر لیتے ہیں یہاں پر یہاں دے سکتے ہو دوستو اس میں پانی اچھی طریقے سے آ رہے اور اس طرح اس گرم میں ابھی نہیں آئے گا اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ جو گرم والا سیڈ ہوتا ہے وہ اس ٹینک کے اندر توڑا سا اوپر لگا ہوتا ہے یہ جو ٹھنڈا والا سیڈ ہوتا ہے یہ نیچے لگا ہوتا ہے اور موسٹی زیادہ فکر یہ بلاگ ہوتا ہے ٹھیک ہے کیونکہ یہ جو لائن ہے کیونکہ یہ لائن ہوتا ہے نا میں نیچے لگتا ہے ٹھیک ہے یہاں تو آپ خیدہ سکتے ہو میں نے اس کو اچھی طریقے سے سات کر دیا اور یہاں واپر جو فانی وہاں ہیں مجھے اب دوستو کہ آپ کو اچھی طریقے fö nécessaire سامس目 میں آ گیا ہو گا اور میں نے آپ کو step by step سمجھا دیا دوستو اگر ویڈیو اچھی لوگتے ہو تو ویڈیو کو ضرور لائک کریں اور اگر آپ لوگ زیادہ میں کوئی قسم کا سوال ہو تو ہم سے کمیٹ موٹیں پور سکتے ہو ہمزا وی کو دے جازت اللہ حافظ